بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ قویسن سارے ہی بڑے امپورٹنٹ ہے تو آپ لوگ کو ریکشن گیون ہے کہ فور مول آف ایلومینیم ریکٹ کر رہا ہے تری مول آف اکسیجن کے ساتھ آپ لوگ کے پاس بن رہا ہے کیا چیز تو میرے ڈکٹرانو آپ لوگ اسے قویسن میں پوچھا گیا ہے کہ ٹوئنٹی سیون گرام آف ایلومینیم ریکٹ ویڈ ہاؤ مینی مول آف اکسیجن تو پریڈیوس ایلومینیم اکسیجن ٹوئنٹی سکس ایٹ نمبر سو دیکھیں جی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہاں پہ ایلومینیم کا ماس کتنا ہے اس کا کریکٹ آپشن آپ لوگ کے پاس کتنا ہے کونس ہے چارلی آپشن چارلی آپشن چارلی آپشن کیسے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں پلیز ایدھا دیکھیں کہ ایلومینیم کا ماس کتنا ہوتا ہے that is ٹوئنٹی سیون گرام کتنا ہوتا ہے ٹوئنٹی سیون گرام یہاں پہ کتنے ایلومینیم ہیں فور ایلومینیم ہیں تو فور ملٹیپلائی بائی ٹوئنٹی سیون تو اس سے آپ لوگ کے پاس کیا آ جائے گا ون زیرو ایڈ گرام آف ایلومینیم ایک اکسیجن کا ماس کتنا ہوتا ہے that is تھارٹی ٹو تین اکسیجن کا ماس کیا ہو جائے گا that is تھری ملٹیپلائی بائی ٹھرٹی ٹو which is called نائنٹی سکس تو بیلنس کیمیکل رییکشن سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ون زیرو ایڈ گرام آف ایلومینیم رییکٹ کر رہا ہے نائنٹی سکس گرام آف اکسیجن کے ساتھ یار آپ کو ٹوئنٹی سیون گرام ایلومینیم گیون ہے سو ٹوئنٹی سیون گرام کتنے کے ساتھ رییکشن کرے گا ایکس کے ساتھ اس سے آپ لوگ کے پاس کیا آئے گا ون زیرو ایٹ ایکس that is equal to نائنٹی سیک سکس کراس ٹوئنٹی سیون تو ایکس that is equal to نائنٹی سکس کراس ٹوئنٹی سیون ڈیوائیڈ بائی ون زیرو ایٹ which is equal to ٹوئنٹی فور گرام سو جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے اس میں آپ لوگ کے پاس کون سا آپشن آتا ہے that is چارلی آپشن آتا ہے اوکے جی نیکسٹ ایم سی کیوز ویری ایم سی کیوز ٹوئنٹی نائن نمبر آئیڈنٹی فائی شیئر کر لیں ان کے ساتھ آئیڈنٹی فائی the correct statement نمبر آف الیکٹران ان مالیکیولز آف سی او 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 ٹو آر فورٹین ایچ تو آپ لوگ کو دو کمپاؤنڈ گیون ہے ایک آپ لوگ کو گیون ہے سی او اور دوسرا آپ لوگ کو گیون ہے این او اپشن نمبر اے میں آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ نمبر آف الیکٹران ان ایچ ان مالیکیول آف سی او این ٹو آر فورٹین ایچ تو میرے پیارے ڈکٹرانو میرے ساتھ بولیں پلیز ادھر دیکھیں کاربن کا ایٹامک نمبر کیا ہے that is 6 اکسیجن کا کیا ہے 8 تو 6 پلس 8 that is equal to 14 مطلب کاربن مولو اکسائیڈ میں کتنے الیکٹران ہے that is a 14 الیکٹران نائیٹروجن کا ایٹامک نمبر کیا ہے 7 پلس اکسیجن کا ایٹامک نمبر کیا ہے 8 تو 7 پلس 8 that is equal to again کیا آتا ہے that is a 15 that is کیا آتا ہے ایک آپ لوگ کے پاس N2 ہے sorry that is what N2 so ایک نائیٹروجن کا ایٹامک نمبر 7 تو دوسرے کا بھی 7 تو 7 پلس 7 that is equal to 14 اس کا مطلب کہ CO میں بھی نمبر آف الیکٹران کتنے خبر کوئے معصرہ that is 14 اور N2 میں بھی نمبر آف الیکٹران کتنے 14 تو یہی والا آپ لوگ کے پاس correct option ہے چونکہ اگر آپ لوگ beta option کو دیکھیں تو evigardrous hypothesis applicable for ideal and non-ideal cases تو یہ صرف اور صرف applicable ہے ideal cases کے لئے evigardrous law is only applicable for ideal cases تو alpha option is correct one 30 number MCQs efficiency of of a reaction depend upon a option greater amount of product b option greater amount of reactant charlie option less amount of product delta option less amount of reactant تو کون سا ہوگا ہاں greater amount of product تو کون سا option alpha option ہے تو 30 number MCQs میں آپ لوگ کے پاس کون سا option آرہا ہے that is alpha option جو ہے وہ آرہا ہے next MCQs کہ how many nitrogen atom are there in 3 moles of N2 question کو سمجھے آپ لوگ اسے مانگے جا رہے ہیں کیا چیز number of atoms number of atoms کیا ہے مانگے جا رہے ہیں number of moles آپ لوگ کو given ہے number of moles آپ لوگ کو given ہے کتنے moles ہیں 3 moles ہیں تو ادھر پلیز مجھے دیکھیں کس چیز میں number of atom مانگے جا رہے ہیں N2 میں پلیز میرے ساتھ باتیں کریں اگر میں آپ لوگ سے پوچھو کہ ایک N2 میں کتنے nitrogen atom ہے تو دو اگر میں آپ یوز ہوگا N cross N cross N N یہ فارمولا کب یوز ہوگا میں نے آپ لوگ کو آلیڈی بھی کہا تھا کہ اگر ایک مالیکیول میں آپ لوگ سے کیا مانگے جائے atoms مانگے جائے atoms یا ایک مالیکیول میں آپ لوگ سے کیا مانگے جائے that is ions مانگے جائے ایانک کمپاؤن میں یا proton مانگے جائے electron مانگے جائے neutron مانگے جائے یا آپ لوگ سے number of covalent bond per species per species یہ چیزیں مانگی جائیں تو میرے پیارے ڈکٹران ساری کیسز میں ریپریزنٹ یہ ریپریزنٹ کرے گا number of moles کو یہ جو na ہے یہ ریپریزنٹ کرے گا 6.023 multiply by 10 کی power 23 اور یہ جو n ہے نا یہ n change ہوتا جائے گا اگر آپ لوگ سے required ہے number of atoms تو یہ n ریپریزنٹ کرے گا number of atoms per species اگر آپ لوگ سے مانگے جائیں number of ions تو یہ ریپریزنٹ کرے گا number of ions آپ لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں number of ions per species اگر آپ لوگ اسے proton مانگے جائیں تو number of proton per species تو مانگے کیا جا رہے ہیں شابہ اب number of moles کتنے ہیں آپ لوگ کو given ہے 3 moles تو n کی جگہ میں کیا لکھوں 3 n کی جگہ number of atom per species کتنے ہیں that is 2 so multiply by آپ لوگ کے پاس کیا جائے گا 6.023 multiply by 10 23 تو کیا کوئی ایسا option ہے بلکل option 6 نہیں ہے 2 multiply by 6 اگر ہو تب بھی ٹھیک ہے 2 multiply by 3 تب بھی 100% good excellent very good تو 32 میں آپ لوگ کے پاس کون سا option آتا ہے that is delta option جو ہے و آتا ہے 31 میں کون سا option آرہا تھا that is alpha option a option again very important mcqs 2023 test کا حصہ 22 کا if 4 mol of sulfur dioxide listen to me very carefully 4 mol of sulfur dioxide are oxidized 2 SO3 how many moles of O2 molecule are required تو آپ لوگ کو reaction میرے پیارے سے ڈکٹرانو given ہے جس میں 2 mol of SO2 react کر رہا ہے کس چیز کے ساتھ that is oxygen کے ساتھ اور آپ لوگ کے پاس بن رہا ہے that is 2 mol of SO3 آپ لوگ اسے کہا گیا ہے کہ 4 moles of SO2 ہیں تو SO3 how many moles of oxygen are required تو پہلے مجھے یہ بتائیے balance chemical reaction سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ 2 moles of SO2 اس کے لیے کتنے oxygen کے moles required ہیں oxygen کے کتنے moles required ہے 1 mole یہاں پہ آگے کچھ نہیں ہے تو یہ represent کرے گا کسی اس کو 1 کو 2 moles of SO2 کے لیے required 1 mole of میرے پیارے ڈکٹرانو کیا that is O2 آپ لوگ کو given کیا ہے that is 4 moles تو 4 moles کے لیے اگر 2 کے لیے 1 ہے تو 4 کے لیے کتنے ہو جائیں گے اگر 2 کے لیے 1 ہے تو 4 کے لیے کیا ہو جائیں 2 ہو جائیں گے so correct option آپ لوگ کے پاس کیا گا beta option 2 moles آپ سب اس وان کو gain کر گئے ہیں ادھر دیکھیں please 2 moles کے لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے balance chemical equation سے 2 moles کے لیے کتنے required 1 mole 1 mole mole 4 mole کے لیے کتنے required ہو جائیں 2 is 2 moles of oxygen are required so جو correct option ہوگا وہ آپ کے پاس کون سا آئے گا that is a beta option be option maximum number of moles are present again very important MCQs یہ پوچھے جاتے ہیں 34 number MCQs maximum number of moles are present in 11.2 ڈیم cube of hydrogen gas دیکھیں میرے پیارے ڈکٹر برابر ہوتا ہے کس چیز کے molar mask یعنی mask کے ساتھ سمپل کیا لکھ لکھ گرام لکھ رہے that will be equal to what n a one mole of any substance میں کتنے particle ہوں گے n a 6.023 multiply by 10 ki power 23 that will be equal to 6 sorry that will be equal to 22.4 dm cube at ہمارے پاس کیا جائے گا s t p تو پلیز اگر کسی بھی substance کے میں one mole کی بات کرتا ہوں تو اس کا volume کیا ہوگا 22.4 dm cube یا اگر میں یہ نہیں کہتا اور یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی substance کے 22.4 dm cube میں کتنے mole ہوں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا one mole بولا کریں کتنے mole one mole اب ادھر دیکھیں اگر میں اس 22.4 dm cube کو 2 پہ divide کر دوں which is equal to 11.2 dm cube تو 11.2 dm cube is the half of water 22.4 dm cube تو مجھے بتائیں کہ number of particle بھی کیا ہو جائیں گے half molecular یا molar mass بھی آپ لوگ کے پاس کیا ہو جائے گا half اور number of mole بھی آپ لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں number of mole بھی کیا ہو جائیں گے half تو please کون سا ریلیشن ہوا جس کے number of mole زیادہ اس کا volume کیا ہوگا زیادہ اور explain کرتا ہے کون جس کے number of mole کم اس کا volume کیا آپ سب میرے ساتھ جا رہے ہیں volume کیا ہوگا that is کم تو اے option کو اگر آپ لوگ دیکھیں alpha option 11.2 dm cube of hydrogen get against at کیوں کو نہ دیکھا ہو beta option 67.2 dm cube of carbon die oxide تو ادھر دیکھیں one mole of carbon die oxide میں کتنا volume ہوگا 22.4 two mole کا کتنا ہوگا that is 44.8 three mole کا کتنا ہوگا 67.2 so 67.2 کیا represent کرتا ہے this represent three moles تو یار ادھر دیکھیں جس کے mole زیادہ اس کا volume occupied بھی کیا ہوگا زیادہ یا جس کا volume زیادہ اس کے number of mole بھی کیا ہوں گے زیادہ تو کس میں آپ کے پاس correct option ہوگا that is beta option آپ سب لوگ gain کر رہے ہیں اوکی جی one molecule of oxygen have same mass as 35 number mcq one molecule of oxygen have same mass as two mole of oxygen ادھر دیکھیں ایک molecule ایک molecule of oxygen کا جو mass ہے 32 gram 32 amu اب آپ نے کوئی پوچھا گیا ہے کہ eight mole of oxygen eight mole of oxygen یہ تو نہیں ہو سکتا چونکہ ایک oxygen atom کا mass ہے that is what eight sixteen so eight multiply by sixteen یہ دونوں تو برابر نہیں ہیں two molecule of CH4 اس سے پہلے آپ لوگ چار اپشن پر دیکھیں sixteen mole of H2 ایک H2 کا کتنا mass ہے one نہیں two وہ تو H ہوگا نا اٹامک فارم میں one ہے لیکن یہ molecule of two ایک H2 کا mass کتنا ہے خوار two آپ سکسٹین mole is equal to 32 تو خبر آمد کوئی گئے H2 کا mass کتنا ہے بولیں کتنا ہے two تو اگر آپ لوگ sixteen mole کے mass کو دیکھیں تو 16 multiply by کیا ہو جائے two which is equal to 32 32 چارلی آپشن کو دیکھیں one gram of item of sulfur تو ایک sulfur کا mass کتنا ہے that is 32 لیکن میرے پیارے دکترانو اس میں ایک trick ہے اور وہ trick کیا ہے کہ اگر آپ لوگ oxygen کو دیکھیں تو oxygen کے moles given ہے اگر آپ لوگ hydrogen کو دیکھیں تو hydrogen کے moles given ہے اگر آپ لوگ sulfur کو دیکھیں تو sulfur کے کیا given ہے moles given ہے moles کا مطلب gram تو اگر آپ question کو دیکھیں تو وہاں کا mass کیا ہوگا 32 amu لیکن mole کا mass کتنا ہوگا that is 32 gram تو correct option آپ لوگ کے پاس کیا آئے گا that is two molecule of ch4 two molecule of ch4 اس کا بھی mass کتنا ہے that is 32 لیکن gram میں نہیں لکھوں گا اس کے ساتھ میں کیا amu لیکن گا آپ سب لیکن گا سپوان کو سیکھ گئے ہیں اوکی جی next mcq 36 تو 35 mcq میں آپ لوگ کے پاس جو option آتا ہے وہ کون سا option آتا ہے that is beta option 36 number mcq a reactant which is present in large amount and remain unreactive is called water that is called limiting or non limiting so beta option آپ لوگ کے پاس کیا ہے correct again very important mcq consider the following equation آپ لوگ کو equation given ہے carbon react کر رہا ہے کس چیز کے ساتھ carbon die oxide plus carbon react کر رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں that is carbon mono oxide two moles of what g carbon mono oxide آپ لوگ اسے پوچھا گیا ہے which one of the following is incorrect کون سے آپ لوگ کے پاس کیا ہے which one of the following is not correct کون سے آپ لوگ کے پاس correct نہیں ہوگا so please ڈکٹر رہنو reaction کو دیکھیں آپ لوگ اسے one mole of carbon die oxide میں اس کو oxygen کے ساتھ carbon کے ساتھ اور کیا produce کر رہا ہے that is produces two mole of carbon mono oxide آپ لوگ اسے یہ کہا گیا ہے which one of the following statement is incorrect کون سے statement کیا ہے not correct ہے یا incorrect ہے so please one mole of carbon die oxide is equal to two mole of carbon mono oxide تو کی کہ یہ غلط ہے ہا one mole of ادھر رکھیں one mole of carbon die oxide is equal to two mole of carbon mono oxide تو بالکل جی option correct ہے 44 gram تو one mole of carbon die oxide کا mass کتنا ہوتا ہے that is equal to 44 gram of carbon die oxide میرے پیارے ڈکٹرانو یہ برابر ہیں carbon mono oxide کا mass کتنا ہے that is fourteen so two آپ لوگ کے پاس twelve plus that is what twelve plus sixteen twelve plus sixteen تو یہ twenty eight twenty eight multiply by two سے کیا جائے گا that is forty four fifty four gram of carbon mono oxide لیکن آپ کو given کیا ہے that is twenty eight gram of carbon mono oxide تو یہ کیا ہے that is twenty eight gram of carbon mono oxide کے برابر نہیں ہوگا that is fifty eight gram of carbon mono oxide کے برابر ہوگا تو یہ option غلط ہے اوکی جی thirty eight number mcqs which one of the following contain same number of molecule as sixteen gram of sulfur تو mcqs number that is thirty eight میرے پیارے اکٹر انا غور سے سنیے which one of the following contain same number of molecule as sixteen gram of sulfur تو sulfur کا molar mass کتنا ہوتا ہے molar mass کتنا ہوتا ہے thirty two اگر amu amu لکھوں گا تو یہ کیا represent کرے گا this will represent a molar mass اگر gram لکھوں گا تو یہ represent کرے molar mass تو یار ایک sulfur کا mass ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہے that is a thirty two gram is equal to what one mole of sulfur ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آپ کو given ہے sixteen gram so this will become equal to zero point five mole of sulfur آپ لوگ اسے کہا گیا ہے کہ which one of the following contain same molecule as sixteen gram of تو مطلب sixteen gram کا مطلب کتنے mol half mol sixteen mol کا مطلب کتنے mol half تو nine gram of water water کا molecular mass میں کیا ہے water کا molecular mass eighty اگر میں اس کے ساتھ gram لکھوں گا اگر اس کے ساتھ gram لکھوں so this will become سنیں نہ مجھے یہ mobile وغیر رکھ دیں اگر میں ایٹین کے ساتھ کیا لکھوں گا gram so this will become molar mass کیا ہو جائے گا molar mass تو ایٹین gram of carbon that is water that is equal to one moon آپ کو given کتنے ہے nine gram so this will become to دونوں میں number of molecule کیا ہوں گے same ہوں alpha option is correct 38 میں a option is correct 39 میں the molecular mass of a compound is 60 gram آپ لوگ کو ایک compound دیا گیا ہے جس کا molecular mass آپ لوگ کے پاس کیا ہے that is 60 gram ہے empirical formula بھی آپ لوگ کو دیا گیا ہے that is CH2O تو empirical formula is CH2O molecular mass آپ لوگ given 60 gram آپ لوگ اسے پوچھا گیا ہے what will be the molecular formula after a compound تو میرے پیارے ڈکٹرانو molecular formula برابر ہوتا N cross empirical formula molecular formula کس کے برابر ہے N cross empirical formula اب یہ N کس چیز کے برابر ہے that is equal to molecular mass آپ سب لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں molecular mass divided by empirical formula mass empirical formula mass تو molecular mass کتنا کی ہوں ہے آپ لوگ میرے ساتھ بولیں کتنا ہے 60 empirical formula mass carbon is 12 oxygen is 16 تو 12 plus 16 that is equal to 28 plus 2 that is equal to 30 so 30 تو N کی value کیا آرہی ہے جی 2 تو اب میں نے کیا کر دینا ہے کہ اس N کی value کو یہاں پہ پٹ کر دینا آپ سب لوگ gain کر رہے کہ نہیں so molecular formula that is equal to 2 cross empirical formula molecular formula that is equal to C2 H4 O2 کیا یہ compound آپ کے پاس ہے کہ C2 H4 O2 that is what delta option آپ کے پاس آپ سب لوگ gain کر رہے ہیں آپ لوگ کی آواز نہیں آرہی نہیں gain کر رہے ہیں ہاں ایکسلنٹ پیری گوڈ نیکسٹ ٹوٹل نمبر آف ایٹم پریزن انم فورٹی نائن گریم آف H3 PO4 H3 PO4 آپ لوگ کو given ہے total number آف mol in 49 گریم 49 گریم آف H3 PO4 مانگا کیا جا رہا ہے شابہ صاحب میرے ساتھ بولیے number آف ایٹمز number آف ایٹمز in 49 گریم آف H3 PO4 مجھے بتائیے میں کیسے کروں گا گاڈ ایکسیلنٹ بہرے اگین کیا فارمولا N cross N cross NA ادھر مجھے پلیز سب دیکھیں مانگا کیا جا رہا ہے ایٹمز کس چیز میں 49 گریم آف H3 PO4 میں تو یار H3 PO4 کا جو ماس آتا ہے نا یہ 98 آتا ہے یہ کیا آتا ہے that isn't 98 تو 98 8 گریم جو ہے یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے کس چیز کے that is 1 مول کے یہ کس چیز کے برابر ہوگا 1 مول کے یہاں پہ کتنا گریم آپ کو کیون ہے 49 so 49 is ڈی half یا ڈبل آف 98 آف تو یہاں پہ number آف مول میں نے کیا put کر دنے half یا اس کو میں ایسی بھی لکھ سکتا ہوں کہ 1 divided by 2 number of atom per species آپ کے پاس میرے پیارے ڈکٹر رام کتنے ہیں 4 3 7 7 1 8 1 divided by 2 into 8 cross یہاں پہ ہمارے پاس N A so 2 اور 8 کیا ہو جائے گی cancel so آپ لوگ کے پاس کیا جائے گا 4 N A تو 4 option ہے بلکل جی ہے 41 number MCQs تو 40 میں آپ لوگ کے پاس کون سا option آرہا ہے that is alpha option جو ہے وہ آرہا ہے 41 OK جی mark the incorrect statement about assumption made by striichiometric calculation so all of the reactant are completely converted پہلے MCQs کو نیکھلے پھر اس assumption ہے law of conservation of what that is mass and law of definite proportion یہ بھی ہے it is applicable for reversible reaction it is applicable for what irreversible تو آپ سب کو میرے پیارے ڈکٹران وں پتہ ہے کہ stichometry is quantitative branch of chemistry اس میں ہم نے study کرنا ہے کہ کتنا product جو ہے وہ بنے گا تو یا اگر reaction ہمارے پاس reversible ہوا اگر reaction کیا ہوا reversible تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ reactant جو product میں convert ہوا ہے وہ product again convert ہو جائے گا کسی میں reactant میں تو جو amount of product آئے گی وہ کیا ہوگی کم ہوگی اوکی جی which one of the following is the fundamental unit for amount of substance good next time is for a reaction آپ کو ایک reaction given ہے جس میں a plus 2 b آپ میں react کر رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں c the number of mole of c form by starting the reaction with 3 moles of a 3 moles of a آپ کو given ہے and 4 moles of that is 4 moles of b آپ کو given ہے تو آپ لوگ سے کیا کہا جا رہا ہے کتنے moles آپ کے پاس بنیں گے تو اس کے لئے number of product جو بنتی ہے وہ کس پہ depend کرتی ہے limiting reactant پہ سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا کہ آپ لوگ انہیں identify کرنا ہے کس چیز کو limiting مول آر والیوم کو آپ لوگ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سٹائیکیومیٹرک کوئیفیشنٹ پہ a reactant which gives least number of mole of mole will بھی میرے پیارے ڈکٹران کی کیا ہوگا that is limiting reactant تو اگر آپ لوگ انہیں identify کرنا ہے limiting reactant کو تو اس کے لیے جو given moles ہوں گے یا given volume ہوگا اس کو آپ لوگ نے divide کرنا ہے سٹائیکیومیٹرک کا کوئیفیشنٹ پہ جو بھی سمالر ویلیو دے گا وہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوگا that is a limiting reactant جو ہے وہ ہوگا پہلے آپ لوگ کیا کر لیں میرے پیارے ڈکٹران limiting reactant فائنڈ کر لیں کیسے کہ a کی given mole کتنے ہے ادھر مجھے دیکھے 3 اور stichometric mole کتنے ہے that is a so that is equal to 3 that is equal to 3 b کے given mole کتنے ہیں that is 4 so given mole divided by stichometric mole so that is equal to 2 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ which one is limiting reactant تو مجھے یہ بتائیے کہ جو amount of product ہے یہ a پہ depend کرے گی یا amount of product b پہ depend نہیں کرے تو مجھے جلدی جلدی بتائے کہ b کے 2 mole آپ لوگ کو c کے کتنے mole دے رہے ہیں 1 mole تو 3 mole 4 mole آپ لوگ کو کتنے mole دیں 2 mole دیں گے تو 2 option ہے آپ لوگ کے پاس بلکل خبر آبان نے پوش ہوئے پہلے آپ لوگوں نے identify کرنا ہے لیمیٹنگ رییکٹنڈ کو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے تو 2 mole of b produces how many mole of c 1 mole تو 2 جب ریڈیوز کرتا ہے 1 کو یہ ڈبل ہوگے تو آٹومیٹکلی وہ بھی کیا ہو جائیں گے ڈبل mcq for a given reaction آپ لوگ کو ایک reaction given ہے جس میں n 2 plus 3 h2 یہ react کر رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں 2 n h3 میرے پیارے ڈکٹران آپ لوگ اسے یہ پوچھا گیا ہے کہ if we take 100 gram of n2 and 100 gram of h2 the limiting react is them کیا ہوگا دیکھیں اب trick سیکھیں اب آپ لوگ کو تو میں نے یہ سکھا ہے ادھر رکھیں کہ given mole کو divide کر نا ہے stichometric mole stichometric means mole of balanced chemical reaction لیکن یہاں پہ تو gram given ہے یہاں پہ کیا given ہے gram تو اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگ نے ایک اور trick apply کرنی ہے اگر تو میرے پیارے ڈکٹران if same mass of different reactant different reactant are given اگر میرے پیارے ڈکٹران different reactant کا same mass given ہے so a reactant a reactant having greater molar یا molecular mass will be limiting reactant خبر آبان دور سے دیں اگر آپ لوگ کو same masses given ہے کس چیز کے different reactant کے کیا given same mass given different reactant کے تو وہ reactant limiting ہوگا جس کا molecular mass کیا ہوگا زیادہ تو question میں آپ لوگ دیکھیں نا آپ لوگ کو hundred gram given ہے کس چیز کے nitrogen کے and hundred gram میرے کیسے پتہ چلے آپ لوگوں کیسے بند ہو جائے گا تو آپ کو کیسے یہ پتہ چل رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں شاواز دیکھیں کیا لیمیٹنگ رییکٹنڈ کا کنسٹ جو ہے وہ بیلنس کیمیکل رییکشن کے لیے اپلیکیبل ہے اگر کوئی رییکشن بیلنس ہے تو اس میں کوئی لیمیٹنگ رییکٹنڈ ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی کوئی بھی لیمیٹنگ رییکٹنڈ نہیں ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیے ادھر ایک تو میں آپ کو دائریکلی ٹرکس سکھا کے آ چکا ہوں کہ divide the given mole تاستو طول ہدا ہے انہوں سب وہ اجدہ کہیں divide the given mole given mole یا volume تو یار اس کیسے میں volume given ہے نا کیوں کیا given ہے hundred ml ml کیا ہے گرام ہے نا گرام ہے hundred ml کیا ہے value آپ لوگ در کیوں رہے ہیں تو hundred ml کیا ہے volume تو ڈیوائیڈ دی گیون والیوم بائی سٹائیکیومیٹرک کوئیفیشنٹ تو اس کا سٹائیکیومیٹرک کوئیفیشنٹ کیا ہے 1 سو میرے پیارے ڈکٹر آنو 100 ڈیوائیڈ بائی 1 that is equal to 100 اس کا والیوم کتنا ہے 100 ہے سو 100 ڈیوائیڈ بائی 100 ڈیوائیڈ بائی 3 آہ آہ سوری 300 300 ڈیوائیڈ سو دونوں کے نمبر آپ جو ایکس ہے وہ کیا رہے ہیں same so there is no limiting reaction گوراں یہ امسیکیوز آپ لوگ بغیر سوچے سمجھی بھی کر سکتے ہیں ہاں تو سنیں نا اب سنیں اگر والیوم اور ماسز گیون ہو تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ limiting اور ایکسز ہوگا آپ لوگ یہ امسیکیوز بغیر calculation کی بھی کر سکتے ہیں مجھے بتائیے ادھر دیکھیں اگر میرے پیارے ڈکٹر آنو میں آپ لوگ اسے پوچھوں کہ ہمارے پاس نائٹروجن اور ہائٹروجن کے درمیان جو ریشو ہے وہ balance chemical reaction کے ذریعے کتنا ہے one ratio three تو اگر میں یار اس کو کیا کر لوں 10 کر دوں تو یہ کیا ہوگا 30 اچھا مجھے بتائیے one ratio three میں کیا limiting reactant ہے درے مت بولیں balance chemical reaction میں کیا limiting reactant ہوگا نہیں تو one ratio three میں کوئی limiting reactant نہیں ہے 10 ratio 30 اس سے again کیا آتا ہے one ratio three there is no limiting reactant اگر میرے پیارے ڈکٹر آنو اس کو میں کیا کر لوں 100 اور اس کو میں کیا کر لوں 300 so again ratio کیا آ رہا ہے one ratio three so there is no limiting reactant ہاں اگر میں اس کو 200 کر دوں تو اب limiting reactant خبرہ باندہ اورس سے نہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ balance chemical reaction سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ one mole n2 three mole h2 کے ساتھ کیا کر رہا ہے reaction تو ratio کیا ہے one ratio three one ratio three میں کیا کوئی limiting reactant ہے نہیں ہے تو اگر میں اس کو 10 کر دوں اور اس کو کیا کر دوں 30 کر دوں so again کوئی limiting reactant نہیں ہوگا اس کو میں 100 کر دوں اس کو میں 300 کر دوں again ratio کیا رہی ہے one ratio three there is no limiting reactant اگر یہ concept سمجھ نہیں آ رہا ہے تو بس simple اس concept کو apply کریں کہ divide the given mole our volume by what's diecometric coefficient جو smaller value دے گا وہ کیا ہوگا limiting reactant جو greater value دے گا وہ کیا ہوگا x لیکن یہ تب apply کرنا ہے جب volume مجھے سنیں جب volume mass یا آپ لوگ کے پاس number of mole کیا ہو different کیا ہو different اگر تو آپ لوگ کے پاس same masses ہیں same masses تو directly میرے پیارے ڈکٹرانو limiting reactant کونسا ہوگا which have greater greater molecular mass وہ کیا ہوگا that will be limiting a reactant ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس same moles given ہے same moles تو وہ limiting reactant جس کا greater molar molar coefficient ہوگا وہ کیا ہوگا that will be limiting reactant ادھر دیکھیں پلیز اگر میں آپ لوگوں سے پوچھو لیکن کلمہ کوئے پلیز اگر میں آپ لوگوں سے پوچھو کہ دونوں کے same masses given ہے جیسے آپ کو یہاں پہ given تھے hundred hundred تو اب کونسا limiting reactant ہوگا جس کا molecular mass زیادہ لیکن number of mole اگر same given ہے یعنی hundred mole of nitrogen and hundred mole of hydrogen تو کونسا limiting reactant ہوگا جس کے molar coefficient کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو یہ کچھ tricks ہیں ان tricks کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے that is یاد رکھنا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے کوئی اس ویڈیو کو جو ہے وہ stop کر دیں زندگی رہی تو کل کے لیکچر میں یا پرسوں کے لیکچر میں